بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حافظ آپ ست خرید سے ہوں گے آج ہم تھیسز پر بات کریں گے کہ ہم لیٹکس میں کس طرح سے تھیسز لکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے اس طرح ہے کہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تھیسز لیٹکس.ر کے نام سے جو فائل ہے اس کا لنک میں نے آپ کو سنڈ کر دی ہے وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اس سب سے پہلے آپ نے اس کو اپنے پاس اکسٹرک کرلینا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو رائٹ کلک کریں گے اور اکسٹرکٹ ہیئر پر کلک کریں گے تو اکسٹرکٹ ہیئر پہ копم کلک کریں گے کیونکہ میرہ پاس اس سے پہلے وہ اکسٹرکٹریس سے مانگ کریں گے آپ سے یہ اس طرح سے کوئی وی ہنہیں ویڈیو کمانڈ اس طرح سے نہیں رہی گئے سو ہمارے پاس یہاں پہ یہ اسیسز لیٹکس جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں پ ہیں اب استرائٹ ہو چکا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے تو اس میں ہمارے پاس یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ chapters کے نام سے ایک فولڈر ہے ان کے بعد واقع ہم 3 فائلہ ایک main.pdf ہے main.tax memories.pat ہم سب سے پہلے main.pdf کو open کرلیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے یہ اصل میں 생 Genic Output file ہوتی ہے جب ہم کسی بھی ٹیکس فائل کو کمپائل کرتے ہیں تو کمپائلنگ کے بعد ہمارے پاس یہ ایک آوٹپٹ فائل ہمیں مل جاتی ہے تو یہ مین ڈاٹ پی ڈی ایف ہمارے پاس فائل پر ہی آوٹپرو فائل ہوگی یہ ہمارے پاس تقریباً اوپن ہو چکی ہے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھئے تو یہ ہمارے پاس یہ تھیسز کی فائل ہے ڈاٹ پی ڈی ایف فائل ہے تھیسز کی تو اس میں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹیبل آف کنٹنٹ ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایبس ٹیک ڈیکلریشن اس کے بعد اکنالیجمنٹ لسٹ آف اگر ٹیبلز اور اس کے پاس یہاں پہ پہ پہلے چپٹر نمبر بان شروع ہو گئے انڈرڈکشن اور اس میں کچھ ہمارے پاس وہ تمام ہیڈنگز جو ہم نے اپنی مین ٹیکس فائل ٹیکس فائل کے اندر دیمیں یہ وہ وہاں جہاں پہ موجود ہے چپٹر ٹو ہے چپٹر ٹری اور اس اس طرح سے تو یہ آپ کو آوٹ پوٹ کے طور پہ اس طرح سے پی ڈی ایف فائل میں دیکھیں اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس مین ٹیکس فائل ہے اور اس کے بعد ریفرنس ڈارڈ بیٹ فائل ہے ریفرنس ڈارڈ بیٹ فائل میں آپ کے ریفرنسز ہوتے ہیں تمام جو بھی آپ دیتے ہیں اور مین ٹیکس فائل جو ہے اس میں ساری سیٹنگ ہے تھیسز کی جس طرح سے بھی ہم نے کر لی یہ اپنی حساب کے مطابق اگر آپ اپنی مطابق اس کو کرنا چاہیں تو تھوڑی سی آپ سیٹنگ چینج کریں گے تو آپ کا تھیسز آپ کے حساب سے بن جائے گا تو مین ٹیکس فائل کے اندر تمام چیزیں جو سیٹنگز ہوں گی وہ موجود ہوں گی چپٹرز کے اندر اگر ہم یہاں ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ انٹرڈکشن ڈارڈ ٹیکس کے نام سے یہ ایک فائل ہے اسی طرح سے جپٹر فور جپٹر سری جپٹر ٹو اور یہ سب چیزیں ہمارے پاس یہاں پہ کنکلوئی ہیں یہ تمام ٹیکس فائلز ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں اصل میں انہی فائلز کے اندر ہم اپنے تھیسز کی جو چپٹرز ہوں گے وہ اکارڈنگلی انہی فائلز کے اندر ہم لکھیں گے اور یہ فائلز تمام کی تمام ہماری مین ڈار ٹیکس فائل کے اندر کیونکہ وہاں پہ ڈکلیئر ہوئی ہوئی ہیں تو جسٹ آپ جب مین ڈار ٹیکس کو کمپائل کریں گے تو یہ ساری چپٹرز اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے اور آپ کا تھیسز فول فارم میں فائنل فارم میں آپ کے پاس مل جائے گا آپ کو اس کے بعد ہمارے پاس یہ امیجز کا فولڈر ہے آپ نے اپنے تھیسز میں جتنے بھی امیجز ڈالنی ہیں ان کو آپ یہاں پہ اسی فولڈر کے اندر جہاں پہ پیسٹ کریں گے ایک اور چیز جو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا وہ یہ کہ جب آپ کسی بھی امیج کا نام اس کو رینیم کر لیں اور اس میں جو سپیسز ہیں ان کو آپ ختم کر لیں تو یہ آپ کے لئے بیسٹ ہوگا اس میں جب آپ ان کو امیجز کو ڈکلیئر کریں گے وہاں پہ اپنے تھیسز کے اندر تو اس میں آپ کے لئے آسانی ہوگی اور آسانی سے ایرر کے بغیر آپ کے پاس یہ آپ کی تمام امیجز آ جائیں گی میرے پاس کیونکہ یہاں وہاں پہ ہم نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے تو یہ وہاں پہ ہم نے اس کو ڈکلیئر بھی کیا ہے تو جتنے بھی آپ کی امیجز ہوں گی ان کو آپ امیجز کے فولڈر میں رکھیں گے ہم سب سے پہلے اپنی مین ڈار ٹیکس فائل کو اوپن کر لیتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیزیں موجود ہیں اور کس طرح سے ہم اس فائل کو یوز کریں گے سو ہم نے اس کو ڈبل فک کر دی ہے یہ بھی ہمارے پاس اوپن ہو جائے گی اور اکارڈنگلی پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے کس طرح سے کام کر دی ہے میں تب تک ویڈیو کو پاس کر دیتا ہوں تاکہ ہم سیادہ ٹائم ہمارا اس طرح ستا جانا ہو اوکے سو ہماری ویڈیو دوبارہ ہم نے ریزوم کر دی ہوئی ہے ہمارے پاس اپنی مین ڈار ٹیکس فائل اوپن ہو گئی ہے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ ٹیکس ٹوڈیو کا اصل میں ویو ہے جس میں ہمارے پاس یہاں پہ اس طرف ہمارے پاس جو پیڈیو فائل بنے گی وہ ہمیں یہاں پہ بھی ورک میں دے دے گا اور ہمارے پاس ایکچوال مین ڈار ٹیکس فائل ہے جو ہم نے یہاں پہ اوپن کی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایرر لگز وغیرہ اور جب ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں وہ ساری چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں تو اس سے پہلے ٹیکس ٹوڈیو کو انسٹال کس طرح سے کرنا ہے مائی ٹیکس کو انسٹال کس طرح سے کرنا ہے ان کا بھی لنک انشاءاللہ میں ڈسکرپشن کا دے دوں گا اور وہاں سے آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے سو اور اس کے بعد آپ انسٹال بھی کر لیجئے گا اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم یہاں پہ اپنی اس فائل کو دیکھیں سب سے پہلے یہ ڈاکومنٹ کلاس ہے اس کو ہم یہاں پہ ڈیکلیر کرتے ہیں اور یہ ہر ایک فائل کے اندر ہوتا ہے یہ فور سائز پیپر اور اس کے بات یہ مارچنز ہیں یہ تقریباً بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے یہاں پہ ڈیکلیر کیا ہوئے بہت سی پیکیجز ہیں جن کو ہم نے یہاں پہ اب اگر میں اس کو کمپائل کرتا ہوں تو جب میں اس کو کمپائل کروں گا تو یہ یہاں پہ کمپائلنگ شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد یہی پی ڈی ایف فائل بن کے ہمیں مل جائے گی لیکن جب آپ اس کو کمپائل آپ کر رہے ہوں گے اگر آپ فرس ٹائم اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو یہ پیکیجز ہیں وہ سب سے پہلے انسٹال ہوں گے تو اس کے لئے آپ کو آپشن مانگ سکتا ہے کیا آپ پیکیجز انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ نے جسٹ انسٹال پیکیجز یا کوئی یا اوکے یا جو بھی اس کے بات ہیں اس جیس میں آپشن آتا ہے اس کو آپ کلک کر لیں گے تو اکارڈنگلی یہ تمام پیکیجز جو ہوں گے یہ یوز ہو جائیں گے میرے پاس کیونکہ یہ تمام پیکیجز آلریڈی انسٹال ہیں کیونکہ میں اس کو کافی دفعہ کمپائل کر چکا ہوں تو اس وجہ سے یہ اب ہم سے اس وقت یہاں پہ پیکیجز کی انسٹالیشن نہیں مانگ رہا لیکن آپ کے پاس یہ ارر آ سکتا ہے نیکسٹ اگر آپ یہاں پہ دیکھئے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ملے گا یہ گرافکس اور اس کے اندر ہم نے گرافکس پات کی کمانڈ دیکھے تو ہم نے یہاں پہ یہ ایمیجز اور یہ ایمیجز وہی ایمیجز کا فولڈر ہے جو ہم نے یہ لیا ہوئے ایمیجز تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت سی اور فائلز بن گئی گئی اس وجہ سے کہ یہ کمپائلنگ ہو رہی ہے کمپائلنگ کے بعد یہ فائلز بن جاتی ہیں اکسرو بشترین میں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ ایمیجز کا فولڈر ہے ایمیجز کا فولڈر ہے یہاں پہ اور اس کے اندر جتنی بھی ایمیجز ڈالیں گے ان کو لیٹکس جو ہوگا وہ ریڈ کر لے گا اور انہیں اپنے پوزیشن پہ یہاں پہ لگا دے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ریفرنس ڈارٹ بیب کے نام سے ہم نے یہاں پہ یہ بلوگرافی سورس جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ایڈ کی ہے تو اس کی ہوگا یہ کہ تمام جتنے بھی آپ ریفرنسز ڈالیں گے اس پہ ہم ان چلے ایک اور ویڈیو بنائیں گے اور اس میں دیکھیں کیسے ریفرنس ڈالے جاتے ہیں تو یہ اس تمام کے تمام ریفرنسز اس فائل سے اٹھا لے گا یہ وہ ریفرنس ڈارٹ بیب فائل ہے جو ہم نے یہاں پہ یہ فائل ہے اس کو ہم نے یہاں پہ use کر رہے ہیں نیکسٹ اگر آپ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آگئے ہمارے پاس ہی یہاں پہ begin document start ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سلیکٹان اسولیشن ایفشن سے measurement using certain ڈیٹا فرام سیمس تو یہ اس تمام جو ہے یہ ہمارے پاس thesis کا ٹائٹل ہے جو ہم نے یہاں پہ ہم نے لینا ہے تو ہم نے اس کو یہاں پہ لکھتی ہے اسی طرح سے include graphics ہے تو ہم نے university.jpg یہ جو لوگو تھا یہ ہم نے یہاں پہ لے لیا اور اس نے جب ہم نے university.jpg لکھا تو یہ اس نے refer کیا images کی folder کو کیونکہ وہ یہاں پہ declared ہے تو اس طرح سے جو university.jpg فائل تھے اس کو اٹھا کے اس نے یہاں پہ paste کر دیا تو اس طرح سے لیٹکس کی بسکلی working ہوتی ہے اس کے بعد university کا نام اور باقی تمام چیزیں ہم نے یہ declaration کے نیچے آپ جو بھی declaration لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں اب آپ یہاں پہ کر دیکھیں تو یہ chapter introduction first though chapter ہمارا introduction ہے یہ اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں compile ہونے کے بعد تو یہ ہمارے پاس یہ first chapter ہے اور اس کا hiding جو ہے وہ introduction ہے تو وہ having آپ نے یہاں پہ دینی ہوگی اس کے بعد next آپ chapter کے لیے یہ کریں گے یہ chapter's جو ہے یہ وہ folder کا نام ہے اصل میں تو یہ اصل میں آپ نے جب نام یہ chapter's جو ہے یہ اس folder کا نام ہم نے یہاں پہ جلی ہوگا ہے یہ ہم نے یہاں پہ وہ chapter's declare کییا ہوگا ہے chapter's کے اندر introduction کی فائل ہے تو انٹرڈکشن کی فائل جو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اسی چپٹرز کو ہم کھول لیتے ہیں اور اس کے اندر یہ انٹرڈکشن کی جو فائل ہے یہ ہمارے پاس کچھ یہاں پہ ڈیکلیئر ہوئی ہوئی ہے تو اب جب یہاں پہ آپ کا یہ پروگرام پہنچے گا تو یہ انٹرڈکشن میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہوگا اسے یہاں پہ لکھ دے گا تو میں انٹرڈکشن کو ایک منہ کے لئے کھول لیتا ہوں یہاں پہ انٹرڈکشن ڈاٹ ٹیکس کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہ دیکھئے کہ انٹرڈکشن ڈاٹ ٹیکس میرے پاس یہاں پہ اوپن ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں انٹرڈکشن ڈاٹ ٹو سنسر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے تو وہی تمام ہیڈنگ یہ سیکشن اصل میں ہیڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور ان تمام ہیڈنگز نے یہاں پہ یہ ہیڈنگز لکھی گئی ہیں اگر میں یہاں پہ کچھ نیا لکھنا چاہ رہا ہوں لیتس سینسر سینسر از ڈی وی آئی سی جو رہی ہے جسٹ میں اس کو کر دی وی آئی سی سو اس کو اگر میں یہاں پہ جسٹ دوبارہ کمپائل کرلوں اس طرح سے تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ایکزیکٹلی وہ چیز جو ہم نے اٹرڈکشن ڈاٹ ٹیکس میں لکھی ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی تو اس طرح سے یہ بسیکلی ورک آؤٹ کر رہا ہوں سو ہم اس کا تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں اوکے سو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سنسر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سنسر is a device جو بھی جو ہم نے وہاں پہ لکھا تک وہ ہمارے پاس یہاں پہ لکھا گئے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو لکھ سکتے ہیں انٹرڈکشن کے جو پہلا چپٹر آپ لکھیں گے وہ انٹرڈکشن کے اس میں لکھیں گے اور چپٹر کی جو ہیڈنگ ہوگی وہ بیسیکلی یہاں پہ آپ لکھیں گے اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں چپٹر میوانسل نیڈ ایکسپیریمنٹ لیا یہ دیکھیں چپٹر ٹو کے اندر یہاں پہ اس نے اس کا نام دے دیا اور اگر میں یہاں سے اب چپٹر کیونکہ چپٹر کے نام کے بعد چپٹر ٹو کی جو فائل ہے وہ یہاں پہ ٹکلیر ہوئی ہے تو میں اس کو بھی یہاں سے اپن کر لیتا ہوں چپٹر ٹو کی یہ فائل ہے جو وہاں پہ ڈیکلیرڈ ہے تو اب یہ دیکھیں کہ اس فائل کے اندر یہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں ہے اور اگر میں کچھ بھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو کمپائل کرتا ہوں تو وہ یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو جو آئی کا وہ مل جائے گا یہ ساتھ میں آپ کا ویور ہے اس کے ذریعے آپ جو ہیں یہاں سے اپنی آوٹ پورٹ کو دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ کمپائل ہو رہا ہے اور کمپائل ہونے کے بعد جو بھی ہم نے یہاں پہ چپٹر ٹو کے اندر لکھا ہے وہ یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ ہے اس طرح سے یہ چپٹر ٹو کے اندر یہاں پہ یہ مل گیا ہے تو جو اب یہ جب آپ لکھیں گے تو اکارڈنگلی وہ چیز وہاں پہ آپ کو مل جائے گی اسی طرح سے یہ آپ کے پاس مین فائل ہے اس کو آپ نے زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ آپ نے اگر کچھ سیٹنگز کو چینج کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ print bibliography at the end command دے گے تو یہ end document ہمارے پاس یہاں پہ ہو جاتا ہے تو یہ بیسیکلی ایک process ہے اور اس فائل کے ذریعہ بڑی easy آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا thesis لکھ سکتے ہیں اس سارے فائل کا منچ اللہ میں لنک آپ کو دے دوں گا اور پھر آپ اکارڈنگلی اپنی needs کے مطابق آپ یہاں پہ اپنی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ geometry ہے تو اپنی needs کے مطابق آپ یہ margins جتنے بھی ہم نے یہاں پہ لکھائے ہیں اس کو آپ change کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں یہ headers and footers ہیں ان کو آپ اکارڈنگلی change کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ ہے پیج نمبر لکھا ہوا رہے ہیں اور بہت سی اور چیزیں لکھی ہوئی آ رہی ہیں آپ اکارڈنگلی سب چیزوں کو change کر سکتے ہیں سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور topic کو دیکھیں گے جو ہمارے thesis میں لکھنے کے دوران اگر کوئی errors آ جاتے ہیں تو ان کو ہم کیسے remove کر سکتے ہیں common errors یا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں like references کیسے لکھتے ہیں وہ تمام چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ دیکھیں گے thank you so much for watching